موسیقی آپ لوگ میرے سرچنگ میں آتے ہیں میں اپنی کانشنس کو صاف رکھتے آپ کو سرچنگ کراتا بغیر کسی ذاتی مان، ذاتی حرق، ذاتی مطلب کے لئے کیونکہ میں سنسد گروہ ہوں سچا جان دیا جاتا ہوں میرے زمین ڈیوٹی ہے کرا روپ ہے عدبتِ عدرتِ تیری اُٹم دے ہی جب کر لان جگت میں آیا پرم دیار سنے تو جو آدمی تم بولی بولی میرے پاس آج کبور سنگاں کے کھول ساری عمر تم سے سنگی بنے لے اگر تمہارا آخری سمیں تک تمہارا پرم فقیر چند کی دیے کے ساتھ بابا سامن سنگ کی دیے کے ساتھ یا کسی مندر کے ساتھ آدم اصول کی دورت کے ساتھ مکان کے ساتھ ہے تم نے لاکھ زندگی میں تب کیا ہوا ہے گروہ کی سیوہ کی ہوئی ہے گروہ کے تھوک کھائے ہوئے ہیں باؤں کے باؤں چاہتے ہوئے ہیں مت امید کرو کہ تم اس گریوٹی آف اون لوگ کے مندر سے تم باہر جا سکتے ہو سمیت اولال سنگھ عمر سنگھ مہتر مہنلال جو آدمی منشی رام جو آدمی میرے سے پرم کرتے ہیں میں ان سے میں اپنی ڈیوٹی میرے انداز کو آیا جتنے اپنا فرض پورا کر دانا چاہتا ہے گروہ کی دیا ہے کیا تم سمجھے گروہ نے پھونک ماری ہے نہ دانو تم بھول میں ہو جب دیا گری کی ہوئی نشتے کی شکتی مل گئی نبلتا جاتی رہی اور بل کی شکتی مل گئی آگے شت سنگ میں اور سنگ ستکا ہو گیا درمتی جاتی رہی رسمتی کی شکتی مل گئی کیا کہا ہوں تو آج میں نے سنگ جاتا آپ کو میرے دن میں خاص تھا کبیر پانتو کے سادو کے مرنے کے خیال سے ہم لوگ سادو ہو جاتے ہیں تم ہمارے پھگویں کپڑے کو دیکھتے ہو ہماری ڈاری کو دیکھتے ہو ہماری باتوں کو دیکھتے ہو تم بے حکوب بن کے لٹے جا رہے ہو تم کو ملتا کچھ نہیں مگر تم لوگوں کو پھگویں بنے ہوئے پھرتے ہو اب وہ بچارہ جہلا ہزار تھا دس سال میں اس وقت تھا دس سال میں دس ہزار رپے آرکھمایا اس نے کھایا بھی وہاں سے لیا باتیں کرنا ملیتنا جانتا تھا پھگویں کپڑے پہنے ہوئے سے جو آتا تو آج میں اس کی قلعہ کرنا چاہتا اے نرسند آج کی آتما اگر تو یہاں کسی ہے میرا ستھان چھنے اپنی آب گھر پرکاس اور شبد میں جاؤ بس مجھے کیا پتہ وہ چنتا ہے بھی نہیں چنتا لوگ کہتے ہیں کہ سوکشن شریر نکلتا ہے ستھان ثابت کرتی ہے ہوگا تو اس لیے میں اس کی آج کیلہ کرم کرتا ہوں اور اس کے خوٹے لی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ خوٹے اس میرے ستھان کے ساتھ مانا مندر میں چھپے کیونکہ اس نے اپنے حشتہ داروں کا کوئی پتہ نہیں دیا حج پتہ والے نے پوچھا تیرے گروہ باپ کا کیا نام ہے وہ کہتا گروہ اگر کوئی حشتہ دار ہے تو وہ اپنا ثبوت دے کر کے پندھاب لیشنٹ بینک سے انہی ہزار رپاہ ہے وہ لے سکتا ہے ان کی کاپی ہمارے پاس پڑی ہے بینک والے تو لیتے نہیں ہم سال پر رکھیں گے نہیں پھر پاڑی اس وقت سے یہ سرسنگ دے رہا ہے باقی جو کچھ ستھگرو کی ماما ہے جو ستھگرو کرتا ہے جو ستھگرو کی ڈیوٹی ہے کیسے وہ جیوں کو پار کرتا ہے میں نے وہ بتا دیا مگر کیونکہ ہر ایک آدمی اس لئے خیال سے جی کے پاس گروہ کے پاس نہیں جاتا اس خیال کے لیے گروہ کے پاس پھوچھا گر اس کے لیے اور چیز کا ہے اس کے لیے ہے ایک تو پھوچھا گر سے پار ہونا ایک پھوچھا گر میں ترنا کبھی نے نے کہا گروہ کے گاہ میں پھوکی تھی یعنی وہ پھوچھا گر سے پار کرتا ہے تو میں نے بتا دیا کوئی شخص لاوہ تم دان کرو پن کرو جو مردی چاہے کرو نام جپو شبد سنو اگر مرتے سمیں تمہارا پرہیم گروہ کی دے کے ساتھ ہے اس کے دیرے کے ساتھ ہے تم لاکھ ہر لکھو کھار پرہ گروہ کے دربار میں دیا ہوا ہے کیونکہ تمہارا پرہیم اس کے دے کے ساتھ ہے تمہارے من میں غزنی ہوا اور غزنی ہونے کے کارن گریویٹی آف ارس تم کو پار نہیں دے جائے گی سائنس کا حصول ہے کون روح سکتا ہے لاکھ تم بیٹ پڑھو لاکھ تم گیتہ پڑھو مہران ہوتا ہوں بھا دیگا پر گیتہ ارزن نے چھارا دھیائیں کشن کے موں سے سنے پاگوٹ کرتی ہے وہ نرک میں گیا گروہ ارزن دیو نے لکھا پرب سمرن سے پت وانتے پرب سمرن سے تھن وانتے پرب سمرن سے دشمن کرے ان کے بھاہی نے ان سے ساتھ وہ دشمنی جی جس کا انجام سب دنیا دیکھتی ہے میں جاؤں تو کدھر جاؤں میں ہوں ریسرچر میرے غیم کا کھل جواب نہیں دیتا تم لاکھ دیتہ پڑھو لاکھ گھنٹ ساپڑھو لاکھ سبھنی ساپڑھو مگر جب تک تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہے تم پرسادر سے پار نہیں جا سکتے آسان ترکیب بتا دی میں نے سائنس کے کہ مرنے سے پہلے اپنے من کے انتر سے سندہ پرسود انداز کسی بھی ہے سورپدار سے باپ بیچا بھائی گروہ کی دے یا مندر یا مسجد یا مکہ یا اگر تم رکھو گے تو سینٹیو کریں ثابت ہو گیا کہ تمہارا مند بھارا ہوگا شریر اوہ گلیوٹی ارث تم کو کھینچے گی تم پار نہیں جاتے گی تو میں نے آج اپنی جوٹی سندسگرو وقت ہونے جی پوری کر دی سنتار کے لئے پروک گیر کا بھائی شبت کیا ہے مجھ کے کوئی نہ آیا میں ترچہ دینوں اٹھتے کوئی نہ آئے آ جا سے پوچھوں جائے اٹھتے سب کوئی جاتے ہے بھار لدائے لدائے اٹھتے ست گر آئے آ جاں کی مت بھدھے دیر دھو ساگر کے جیو کو کھے لگاویں دیر کیسے گروہ لگاتا ہے مجھ کو یہ پتا سبیر صاحب کو پتا ہوگا کہ وہ اپنے چیلوں کو کیسے پاس جاتا ہے مجھے نہیں پتا دھاتا ہے دھاتا کیسے اپنے چیلوں کو پار کراتے ہوں گے مجھے نہیں پتا مجھے تو انہوں نے ست گروہ کو ملنے کے لیے آپ نے ان کے سیوہ بھی کی اور کہا تھا ست کو ستہ ست گروہ ستنگیم کے روپ میں ملے گا تیرا بیرہ پار کرے گا ستہ آدمی ہے شاید آروں کی بھی تارکے لے رہے اب میں کہتا ہوں کہ جو آدمی پرماس کے خرار سے میرے پاس آتے ہیں اگر وہ میری بات کو سمجھ جائیں اس پر عمل کریں وہ کبھی بغزاگر میں نہیں آئیں گے بچ جائیں گے بشاہ تم نے کوئی ساتھ رہنے کیا نہ ساتھ ارے گروہ میرا تب کا کمانہ ہو جس کو گروہ میرے جاتا ہے پورا ساتھ گروہ پیٹیاں پوری پائی مستہ حسن دیاں کھلندیاں رچے پائی مکتہ چھوٹا ہے پورا ساتھ میں پوری سمجھ پورا جان میں دیچے رہا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو نہیں تمام مانو جاتی کو دیچے رہا اب میں جاؤں گا آمارکہ وہاں یہی کچھ کہوں گا کیونکہ میرے زمین ڈیوٹی ہے میں جاؤں گا اگر زندہ رہا تو آگے پر دو چاہ کریں پردوں میں چاہ کریں اب ہم چلے امر پورے ٹارے ٹورے ٹاٹ آون ہوئے سو آئیے سو لے اوپر بات وہ بھی ایک ہی بات ہے اور ٹارے ٹورے ٹا یہی جتنے تلکات تھے سارے ٹارے توڑ دیئے جتنے تلکات تھے سارے توڑ دیئے ٹارے ٹورے ٹا کے یہی میں نے بات ایک ہی ہے میں نے سائنس کے ذور سے آسان بکا دیا لمبی چکڑے کی بات نہیں رکھتا آگے سو لے اوپر گھر کرے بشکہ کرے اہار تا کو کالے کہا کرے آٹھ پہر ہوشیار ایسی بہت ہے جب آدمی آپ کبھی بیٹھ ہو تو ساری اٹیجمنٹ اپنی گراث میرے سے چھوڑ دو کہاں جاؤے اکیلے لے جاؤے سویلی پر کھڑکی ہے نا کہ آہاں تمہاری اٹیجمنٹ کسی کے سویلی بیٹھنے رہا ہوا آدمی ہوتا اس کی اٹیجمنٹ نہیں ہوتا رہ سکتا رہتا انہوں نے مذہب کی تحبیر کہاں میں نے سانس کے تحبیر کہہ دیا بالکل آسان ہے جس کی مرضی چاہے اچھا اب رہ گیا دوسری بار آپ دنیا دار ہیں اس بھو ساگر میں ترنے کا کیا علاج ہے یہ کہنا چاہتا ہے یہ بھو ساگر میں ہمارا خیال کام کرتا ہے دیچار آشا خیال میں بڑی طاقت جس آشا کو لے کر اچھی آشا کو لوں اچھی آش میں اپنا دیگن گزار ہو اچھی آش یہ ہے اپنا بھلا چاہو اپنے پروار کا بھلا چاہو اپنے ملک کا بھلا چاہو اپنے گوانیوں کا بھلا چاہو کسی کے برخناہ دشمنی عداوت دیش نفرت مت رکھو کیونکہ تمہارے خیال میں طاقت ہے تو جیسا تمہارا خیال ہے جیسا تمہارا حال ہوگا تو میں نے سب سے ایک چیز پائی ہے آشان سے کی کہ اپنی ذاتی غرض کے لیے کسی کو دھوکھا فرید چار سو بید ہیڑا پھیلی مت کر تمہیں کوئی تقریف نہیں ہو کیونکہ ہم کو جو صدا ملتی ہے جو جزا ملتی ہے وہ ہمارے اپنے ہی خیال ہوتی ہے تو جس شخص اپنی ذاتی غرض کیلئے کسی کو تنگ نہیں کرتا وہ پاہ بھی کوئی نہیں کرتا دنیا کی بہار میں یہ سب کوئی کرنا پڑتا میجیسٹری باتا ہوا ہوتا ہے مقدمہ اس کے پاس آتا ہے کسی کو پانسی دے دیتا ہے کسی کو کہا دیتا ہے اسی کو پاپ ہے سوال صرف اپنی ذاتی یہی وجہ ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی کے لیے کوئی بھی ہیڑا پھیلی نہیں کرتا یہ کچھ ہے تمہارا اخوار سب سے پہلی بات یہ ہے تمہاری باسنہ ہے جس باسنہ کو لے کے جس نیت کو لے کے تم کام کرو گے اس کا فرقی کو ملے گا اب میرے پاس کتنے آدمیات ہیں سب اپنے اولاد سے دکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے میرا منڈا ہے میرا جھر کے نہیں کام کرتے میرے یہ نہیں کرتے میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے کس نیت سے آؤ اولاد کے پاس گئے تھے کیا اولاد پیدا کرنے کی لیے بھائے تھے تم کے گرسے سوال کے لیے اپنے بچے کے لیے یہ توڑے منڈے للایا گوگن دے روندے کانو ہوں جو کہ تم نے کیا ہو اور کو بھک دے ہو سوچے میں نے کیا کہا جیسے تل ہو اس کے سنسکار تمہاری اولاد میں جائیں گے میں نام نہیں لینا چاہتا اپنے اندروں میں داغر ہو کے دیکھو تو اس دنیا میں سب سے پہلے جیون کو سکھ بنانے کیلئے کیا ہے اولاد کو اولاد کی نیت سے پیدا کرو بس جو آدمی جس نیت سے جو کام کرتا اس کو وہ فائد ملتی ہے ہم لوگ لیے سے اعلاج پہلے کرتے ہیں بتا بولے تو پھر اگر اعلاج نے اعلاج کرتی ہے تو دھمے پر کم کوئی نہیں اے تو دنیا میں سکھی جانے کا پہلا اعلاج یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پیون دے گاؤ اچھی سنگت دو مگر سنگت بھی اس کی رہنے سے یہ جو باہ میں ہو دوسرا یہ دوسری ہے تیسری یہ ہے تمہاری جو کمائی ہے وہ اپنی کسی کو تن کر کے نہیں ہونی چاہیے دکان دار سوڑا بیٹھتے ہو امیر آیا اس کو پورا توڑ کے دیا ایک میں جب پہلا پہلا آیا اس کو ساتھکی کی کم دیا ایسے امیروں کو بھرکتیں نہیں ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ چار دن کے لیے چار پیسے آ جاتے ہیں مگر اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا جیسا خیال ویسا حال گرست میں رہنے کے لیے کیا ہے اپنے خیال کو ٹھیک رکھو یہی بیٹ کہتے ہیں شیو سنگل پہ مستو اچھے خیال رکھو جہاں تک ہو سکے خوشی کر دیں ان کاٹو اپنی زبان سے کسی کے دل نہ دکھاؤ یہی قبیر نے کہا ہے جو شخص پرکویر کا شخص اب میں بھولہ رہے بھائی صدگر میرے جگت لکھائی اب میں بھولہ رہے بھائی صدگر میرے جگت لکھائی چانتا ہوں کہ میرے صدگ کے آپ لوگ اذکاری نہیں ہیں پر آپ اذکاری ہوں یا نہ ہوں مجھے کیا میں نے تو اپنے جوری پوری کرنی ہے جو فرض میرے پر لگایا آپ دلو نے میں وہ پورا کر دینا چاہتا ہوں کوئی اچھے فائدہ ہوتا ہے جا نہ ہوتا ہے میں اس کا ٹھیکتہ بن جائے ہوں اب میں بھولہ رہے بھائی اب میں بھولہ رہے بھائی میری صدگر جگت لکھائی اب میں بھولہ رہے بھائی کریا کر میں اچار میں چھانڈا چھانڈا تریتھ کا نھانا سگری دنیا بھائی سے آنے میں ہی ایک بہر آنا اب میں بھولہ رہے بھائی اب میں بھولہ رہے بھائی نا میں جانوں سے بھولہ رہے بھائی نا میں مورت دھرے سنگھان نا میں پہ 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 آئی اب میں بھولہ رہے بھائی جو یہ مورت مکھ سے وہ لے کر اسنان نہ بھائی پانچہ کا ہاں دے تچھ تیرے ایک ہی ہاں لے آئی اب میں بھولہ رہے بھائی اپنا دھرم جو انہیں بھاتا ہے اور اس کا جو فرض ہے جو پڑھوٹی پوجی کریں خان کا جو فرض ہے پڑھوٹی پوجی کریں دھرکے کا جو فرض ہے اپنے جو پڑھوٹی پوجی کریں وہ اس وہاں سے دھرس آشنا میں رہتے ہوئے کیا ہے شوید مارت شیو سنگلپا مستق کلیان کا یہ شرط خیالات رکھنا اپنی جوٹی پوجی کرنے چاہیے پھسنا نہیں جوٹی اپنی پوجی کریں تو دو آدمی اپنے فرض کو پورا نہیں کرتا ایک آدمی ہے آگا جاتی ہے آگا جاتی ہے گروو کے پاؤں بھی دھباتی ہے گر میں آئے خسن سے لگتی ہے بچوں سے لگتی ہے تم اُجھے کہا وہ پلچن یا میں نہیں مانتا بلا نہ مانتا یہ بات سکھی گو اب زمانہ بدل گیا مگر آدمی کو کوشش کرنی چاہئے کہ جہاں تک ہو سکے ماتھی ہو تم آتی ہو میں تمہیں ایک ہی گروہ بتاتا ہوں اپنے گھروں میں شانتی رکھا کروں چیز نہیں نہیں چیز جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میری بات سنجھو جو میرے تیرے میں آئی میرے پاس بڑھنے نو دوان چھائی چھائی سار کی کئی آنے سکول ماس سے بڑھے بڑھے کہتے بابا یہ آسانت جو چور ہوتا ہے نا جاکو اس کو اگر پونس کا انسٹرکٹر برا دیا جائے نا وہ چور کو خوب پکڑتا ہے میں خود گندہ انسان تھا تیرہ برز کی مجھے مجھے شادی ہی سوڑہ برز کے اور میں گھرس میں پتا تو وہ آسانتی تو میرے حصے میں آنی تھی مجھے پتا نہیں تھا انیتے پاس میں نے نام لیا انیتے سو سوڑہ تک سوائے پریم کے گانے اور رونے کہ مجھے کچھ نہیں اندھے میں نہ جارا ہے نہ پرکاس نہ شوئے سوڑھا ہی تھا یا پریم سے پکار کرتا تھا بس یہ پکڑا چڑھا گیا سوائے دو دبا کرنے میں میرا مان سکتا ہی برم چاہی رہا یہ میرا پاشن نوجوان طبقہ کو لڑکیوں کو لڑکوں کو دینا چاہتا ہوں اپنے درد دل سے اپنا موں کایا کر کے بارہ ساہ کے بعد اس وقت میں ہی فوکر دیکھ رہے ہو اندر کیلی بنی ہوئی ہے واپس آیا حالانکہ میں نے بینے سونی ہوئی تھی مہار پرکاس دیکھے ہوئے تھے وہ بینے سونی پرکاس دیکھے میرے کتھ کام آئے میں نے گھر میں سواد میں پس گیا یہ تو صرف بچہ پیدا کرنے کے نیجیت سے میں آرد کے پاس جاتا تھا تو مجھے تکیر نہ ہوتی میں نے بشہ میں پس گیا وہ میری شانتی چلی گئی وہ میری شانتی چلی گئی سمجھے جاتی کہ کیا ہو گیا تو ایک دفعہ دو آدمی نے ہر سے میرے پاس آئے داتا نے انہوں نے سواد کیا کہ داتا جاتا ہے ان کا فکیر چند سے پوچھ لو میں آپ شانت تھا میں نے کہا مجھے کچھ نہیں آتا جاؤ کہتا جا جائیں تم جائیں وہ چلے گئے انہوں نے جو کچھ میں نے کہا داتا کو دکھ دیا دادا جائے لے ان کو لکھا کہ اس کو فکیر چند کے پاس سے کچھ نہیں ملا اب وہ خط دکے میرے پاس سے کچھ نہیں ملا اب وہ خط دکے میرے پاس سنام میں آئے میرے دل میں نفرت آئی میں نے کہا کیسا کروئے تھے میں یہ میں چونکہ بھگت ہوں میں تو تمورا جائے جائے بہت گیا اسماعیت کے دربار سے آگا اگر اندے سے میرے آواز آئی فکیر چند یہ ایب ہے تیرے میں میں پانچ سال اپنے آپ کو کنٹرول دیا پھر بھی دو بچے پیدا کر دیا پھر میں نے کنٹرول دیا تو اگر تم لوگ شانتی چاہتے ہو تو تم کو میں بتا دیتا ہوں ناظرانوں لرکی ہو اپنے مانسک و شیق برمتج کو وقت کے پہلے مت گواہ ہو کر میں نے یہ کتاب پڑھی ہے چالیس بوند خون کی چالیس دن میں ایک بوند بیریج کی بنتی ہے کر میں نے پاس پانفلٹ آئی ہے وہاں لکھا ہوا ہے چالیس بوند خون کی جو ہمارے انتر ہوتی ہے چالیس دن کے بعد ایک بوند بیریج کی بنتی ہے اب جو آدمی لڑکا یا لڑکی اپنے بھمچج کو بیا فیڈا اپنے سواد کیلئے اظہار کرتے ہیں وہ بتاؤ وہ کتنے ہیں اپنے خون کو گایا کرتے ہیں پھر اگر ان کے من میں اشانتی نہ آئے تو آئے کس کو پھر ان کو اگر اشانتی نہ آئے تو آئے کس کو اشانتی کا مین کارن یہ ہی ہے کہ ہمارے خون میں کم ہوتی ہے جو بچہ چھوٹا زیادہ کمزور ہوتا ہے ماں باپ کو پوچھو ہر وقت دھروتا رہتا ہے ہر وقت دھروتا رہتا ہے اور جو بچہ تغیرہ جو کو خوش رہتا ہے ہر وقت دھانتا رہتا ہے یہی بات ہمارے سواد سے کیونکہ میرے ذم میں ڈیوٹی تھی داتا نے کہا تھا تعلیم کو بکر جانا اے داتا مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا آپ نے حکم دیا تعلیم بکر جانا ہوں میں نے دو زندگی میں خود اندر کیا میں نے وہ کہا مجھے نہیں پتا دوستو میں نے غلط کہتا ہوں یا ٹھیک کہتا ہوں میرا کوئی دعوی نہیں میں تو کرم کا مارا ہوا ہوں گروہ کا اندر پورا کرنا تھا میں نے انہوں نے کہا تھا یہ چھوٹا چھوٹا ہے پہلے تعلیم بکر جانا میں نے جو سمجھا وہ کہا ہو سکتا میں نے جو کو سمجھا سارا ہر تو مجھے کوئی افسوس مجھے گروہ بڑھنے کی حافظ نہیں تھی اگر مجھے گروہ بڑھنے کی حافظ ہوتی یا کوئی میمی پڑھ گیا رکھتا اور لاکھوں کروں اپنا کا مارک ہوتا ائر کنڈیشن میرے کمرے ہوتے میرے نیچے کارے ہوتی جتنا مدنی چاہے میں تم لوگوں کو چھک کے رپاہ لے جاتا بات سے ٹھیک کہتا ہوں تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو اور خود تم چار سار بچے تمہارے ہوگے پانچ پانچ پوڑے ہوگے اب بھی تم کام کو نہیں چھوڑتے تو پھر تمہاری سیچے بگریں گی پھر تم کو جاتا گروہ نوچیں گے یا جاپ سے نوچیں گے اور کیا پھر گا یہ سوچ لو میری بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ ہے دنیا کے دین زندگی میں دینے کا احلاس شروع سنگلپ رکھو اپنی صحت کا اقلال رکھو وشاوکار کم کرو اپنی احلاس کو ٹھیک بناو مگر تو بناتا دے سکتے ہو جیسے تم ہو بہت ہی تمہاری احلاس ہو میاں بی بی روز دھرتے جاتے ہیں گھر میں ان کی گھرکیاں ہوتی ہیں دیکھتی ہیں وہ موہ تو نہیں بھوٹی ہیں جب خسمیں گھرم جائیں گے وہ بھی خسموں گھتا لڑیں گے وہ بھی جائیں گے تو اگر تم احلاس کو سمالنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو بس اگر تم ٹھیک ہو تو پھر تمہاری احلاس بھی ٹھیک ہو جائے میں نے ایک لڑکا اس خواہ سے پیدا کیا آپ مجھے آج جن تک کوئی تفلیق نہیں ہوئی باتی احلاس میں نے بھی بیاسی پیدا دی کیسے تمہیں نے کھائیں گے میں نے کھائیں گے مگر میرا شکر مارکہ وہ مر گئی اچھا ہوا اچھا ہوا وہ مر گئی یہ تو دنیا میں ہمیں مکایا کرتی میرا کیا کہا میں نے کیا ٹائنگ ہو گیا نو آئی گئی نو آئی گئی آپ بھی شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو کوئی قصر باقی چھوڑی نہیں سب کوئی آپ رس میرا نہیں تریئے میں نے آپ کو کبیر کا سب سنا دیا اب ہی کری ہوگی سنا دی سہے کو شہد باد کو تیاغے چھاڑے گرب گمانا سیت نام تاہی کو مل ہے کہے کبیر سجانا اب میں بھولا رے بھائی اب میں بھولا رے بھائی اب دیکھو کبیر کیا کہتا ہے سخت نام اس کو ملے گا جو کشبد کو سہے گا کسی کی بات کی سخت بات کو بھرداشت کرنے والا جو ہوگا وہ سہے گا اگر وہ نہیں سہتا غصہ کرتا ہے نہ بھرداشت ہوگتا ہے وہ سخت نام کو نہیں پڑا سکتا مشاق باب بھکیر کو تس ادار پیار دے دو یہ امری زندگی ہے میں تم لوگ کپورو سنگھ تم لوگ جو بڑے بکشید سنگھ تم لوگ جتنے میرے پاس آتے ہو پرمارت کے خیال سے میں اپنی جھوٹی پوری کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری آتما پر گروہ بننے کا کوئی پاپ نہ لگے میں بہت سکتا ہوں میں بہت سکتا ہوں اب آرچی کر دیا میں بہت سکتا ہوں 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 موسیقی